السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ لوگوں سے پچھلے درس میں بات ہوئی تھی کہ محبت کیا ہے تو آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا کہ عربی زبان میں محبت کے لیے گیارہ درجات کا ذکر آتا ہے 11 levels of love جس کے اندر عشق بھی شامل ہے اور عشق سے معورہ اور بھی levels شامل ہیں تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عربی زبان میں عرا جو levels ہیں وہ کیا ہیں دیکھیں عربی زبان جو ہے نا بڑی ہی depth میں زبان ہے اس کو آپ یوں اندازہ کریں کہ صرف شہد کے لیے شہد جسے عصل کہتے ہیں نا آپ عام عربی میں عصل کہتے ہیں عصل کے لیے کوئی ستر کے قریب لفظ ہیں شہد کے لیے صرف شہد کے لیے ستر لفظ ہیں شیر ہوتا ہے نا شیر جسے آپ عام عربی میں عصد کہتے ہیں شیر کے لیے چار سو لفظ ہیں عربی زبان میں چار سو حیدر بھی شیر ہے اباز بھی شیر ہے اسد بھی شیر ہے کہ سب مختلف شیر ہی کے مختلف حمزہ بھی شیر ہے تو عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک معنی میں ہیں ان میں بعض الفاظ ایسے ان میں کیفیتوں کا ذکر ہے کہ اب کیا کیفیت ہے اس کے مطابق لفظ اب بدل گیا کیفیت کے اعتبار سے الفاظ بدل گئے ایسی خوبصورت زبان ہے عربی زبان اس لیے میرے رب نے عربی زبان کو چنا ہے اپنے کلام کے لیے اور اس کلام کے لیے جو قیامت تک ایمان لانے والوں کو کلام ہے تو عربی زبان میں محبت کے لیے جسے عام زبان میں حب کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو پچھلے درست میں بتایا تھا کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے جسے مشکل اردو میں مادہ اشتقاق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مادہ اشتقاق روٹ ورڈ انگریزی میں وہ ہے سیڈ جسے آپ حب کہتے ہیں تو وہ حب ہے جس جو یا محبت ہے یا محبہ ہے وہ سیڈ سے نکلائے اور کیا وجہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب جب محبت ہوتی ہے تو محبت کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں اور بعض کیفیتیں جو ہیں وہ روح اور جسم دونوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں بعض صرف ظاہر ہوتی ہیں تو جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں ایک کیفیت جو محبت کی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں الہوا الہوا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز اس کی طرف اٹریکشن فیل ہونا اس کا جو بروٹ ورڈ ہے نا وہ ہوا ہے ہے واو یہ اس کا معنی ویسے تو ہوتا ہے ہوا کا معنی ہوتا ہے تو بلو تو یہ آپ سمجھ لیں کہ فضا میں محبت کی لہر موجود ہے فضا محبت کا پیغام دے رہی ہے یہ کچھ ہوا میں محبت سے محسوس ہوتی ہے اس طرح کی جو معنی اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں نا یہ فرز ڈگری آف لف ہے ایک ہوا کی مانند یہ ایک ایسی چیز ہے جو آوائیڈ نہیں کی جا سکتی یہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور یہ بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے یہ پہلی نظر کی محبت بھی ہو سکتی ہے دو آنکھوں کے دو چار ہونے کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کسی کو دیکھ کے ایک جھٹکا سا لگ جائے اس لیے اس کو ان معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو کسی کے گرویدہ ہو گئے آپ پہلی نظر میں یہ بہت معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ پہلا درجہ ہوتا ہے ہوائی درجہ پھر اس کا ایک اور درجہ ہوتا ہے جس سے العلاقہ کہتے ہیں یہ علاقہ کہتے ہیں یہ ایکشلی قرآن کریم میں اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسانہ من علق علق جو لفظ ہے علق یہ کسی چیز کے ساتھ ایسے چمٹ جانا جوک کی طرح یہ علاقہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اٹیچمنٹ کسی سے اٹیچمنٹ فیل کرنا سو اس کا جو علق جو روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب بھی ہے تو کلنگ یہ ایسی محبت ہے کہ یہ لفظ کلنگس ٹو دہ ہارٹ جیسے کہ ایک جوک ہوتی ہے نا وہ آپ کی سکن سے کیسے چمٹ جاتی ہے اس کو کھینچ کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے خون چونستی ہے نا ایسے بگز ہوتے ہیں نا ایسے کیڑے ہوتے ہیں نا جو ایسے چمٹ جاتے ہیں اور خون چونستنا شروع ایسے اسی طرح یہ جس دل کے ساتھ چپک جاتا ہے یہ ایسی محبت ہوتی ہے یہ ایک ایسی اٹریکشن ہوتی ہے جو پرموشن کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور آپ کو ایک کنیکشن سے فیل ہونے لگتا ہے ایک سورس آف امیوزمنٹ ہوتی ہے اس میں پیشن ہوتا ہے ایک سٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے ایک انڈلیس نیڈ آف پریزنس ہوتا ہے کہ وہ ہیں یہ بھی دوسرا درجہ ہے محبت کا جو ہوا میں میں سانس لیتا ہوں تو بھی وہ محسوس ہوتا ہے یہ بھی سب علاقہ کا ہی درجہ ہے پھر اس کے بعد ایک اور درجہ آتا ہے جسے عربی میں کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ گہرائی سے کسی کے گرویدہ ہو جانا اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ ہے کلیفہ جس کا معنی ہوتا ہے کلیفہ کا معنی ہوتا ہے کہ ریڈ ہو جانا بلشت اس کو کہتے ہیں تو اس ڈگری پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو محبت سچی محبت ہوتی ہے اس کی یہ بھی ہے کہ انسان بلوسم کرنے لگتا ہے اب آپ کے اوپر فیزیکل ایفیکٹ آ رہے ہیں اس محبت کے ابھی تک فیزیکل ایفیکٹ نہیں آئے تھے ابھی تک دل کی گہرائیوں میں چھپی تھی اب جسم پر ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہے محبت تو یہ الکلافو ہے جس کا معنی ایک طریقے سے دفکلٹی اور ڈسٹریس بھی ہوتی ہے جس سے آپ کا اردو میں لفظ تکلیف بھی نکلا ہے تو ایک قسم کی اپسیشن ہوتی ہے سمجھ لیں آپ اب آپ اپسیسفنیس میں داخل ہو رہے ہیں اپسیسفنیس کی پہلی سیڑھی ہے جس کو الکلاف کہتے ہیں اب جب آپ جس کو چاہتے ہیں وہ دور ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے ڈسٹریس فیل ہوتی ہے پین فیل ہوتا ہے محبت میں درد آ گیا ہے اس سیڑھی میں پھر اس کے بعد جو اگلی سیڑھی آتی ہے اسے پھر آپ عشق کہتے ہیں العشق یہ ایکچولی جو عشق لفظ ہے یہ عش سے نکلا ہے اس کا روٹ ورڈ عش ہے عربی زبان میں جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے روٹ ورڈز جو ہوتے ہیں وہ تین لیٹر پر مبنی ہوتے ہیں کچھ کے دو پر بھی ہوتے ہیں تین پر زیادہ ترکے ہوتے ہیں اور یہ بھی عشا ہے شین دو دفعہ ہے اس میں عشا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اس کا چڑیا کا گھونسلہ دیکھا ہے جسے نیسٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے to become covered اور نیسٹڈ یعنی عشق یا ایسا ڈیزائر ہوتا ہے جو شروع شروع میں آنا شروع ہوتا ہے اور پھر وہ سچا ڈیزائر بن جاتا ہے اور پھر وہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ بڑا familiar سا معلوم ہونے لگتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ آپ اس کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں تو یہ جو محبت میں اندھاپن ہے نا یہ عشق ہوتا ہے blind following blindly up تو اب اس کے اندر اب آپ دیکھیں یہ میں نے آپ کو جتنے مراحل بتائیں ہیں یہ عشق مجازی میں بھی ہوتے ہیں عشق حقیقی میں بھی ہوتے ہیں کہ بھئی اب ایسی وارفتہ محبت ہو گئی ہے کہ بس وہ جو حکم دے دے وہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے عشق کا تقاضہ ہے تو اس لئے عشق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں کہ محبت کا ایک عالی درجہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا جو ڈیزائر ہوتا ہے وہ consume کر لیتا ہے جس طرح ایک کالا کپڑا جو ہے وہ ہر روشنی کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور پھر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کے اندر ایک passion ignite کرتا ہے یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بس دیوانگی ہوتی ہے دیوانہ پن ہوتا ہے لیکن یہ چوتھا لیول ہے ابھی اس کے بعد اور بھی سات لیولز ہیں اچھا اس کے بعد ایک لیول آتا ہے جس کو کہتے ہیں اس کے لیے مختلف الفاظ ہے عربی میں اس کے لیے ایک لفظ عربی میں اللوعت بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح ایک اور ورڈ عربی میں استعمال ہوتا ہے مختلف الفاظ ہیں اس کے لیے اس کا معنی کیا ہوتا ہے بیسک معنی تو ہوتا ہے اس کا passion ایسا passion ایسا desire جو اندر آگ لگا دے اب آگ کی کیفیت پیدا ہونے شروع ہو گئی ہے اس میں intense بھی ہے تھوڑا سا steamy بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا مزہ بھی آتا ہے pleasure بھی ہوتا ہے root ہے نا اس کا as-shafu as-shafu کا جو root word ہے وہ شعف ہے اس کا مطلب بیسک معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر tar لگاتے ہیں نا اوپر tar ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں شعف تاکہ اس کی جو skin جو camel کی especially arab میں camels ہوتے ہیں ان کو خارش ہو جاتی ہے تو ان کی skin کے اوپر نا یہ tar ملنے سے ایک طریقے کا worm جو ہوتا ہے نا یہ یہ مرحم ہوتا ہے جو ان کے اوپر جو ہے ایک remedy کرتا ہے تو اسی قسم کا یہ passion ہوتا ہے کہ اس کے اندر سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کی loneliness جو ہے اس کی دوائی ہوتی ہے اور آپ کی lovelessness کی اور آپ کی depression کی اس میں دوائی مضمن ہوتی ہے اب آپ اب آپ کو محبت سے شفا ہونی شروع ہو گئی ہے اور اب یہ ایسا passion دل میں جنم لیتا ہے کہ جس سے محبت آپ کو heal کر رہی ہوتی ہے آپ کے اندر ایک liveliness لا رہی ہوتی ہے اب آپ ایک جلتی شما ہے پر جلتی شما سے آپ روشن ہو رہے ہیں آپ اندر سے جل نہیں رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک level آتا ہے الشغف یہ الشغف جو ہے یہ سورہ یوسف میں بھی آیا تھا جو وہ عورت تھی نا سلیخہ جس کا نام ہے عمراء جو تھی جو عورت تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اس کے لئے بھی دیکھیں نا قرآن کریم میں جو ورڈ کیا آتا ہے کہ جب عورتیں جو شہر کی عورتیں تھی اس میں یہ محبت مشہور ہو گئی کہ سلیخہ کو یوسف سے محبت ہو گئی ہے تو سورہ یوسف میں آیہ نمبر تیس میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةٌ اور شہر کی کچھ عورتیں کہنے لگیں کہ امراءت العزیز کے بارے میں عزیز کی بیوی کے بارے میں ترابد فتاہ عن نفس کہ اپنے نوجوان کا دل لبانے کی کوشش کرتی قد شغفہ حبہ بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے شغفہ حبہ اب محبت کے ساتھ شغف کا اضافہ بھی ہو گیا اب جب آپ اشعف سے اششغف کی طرف آتے ہیں تو اب اششغف میں وہ روشنی تو جل رہی ہے کینڈل تو جل رہی ہے جو اششعف والی کینڈل تھی لیکن اششعف والی کینڈل جو ہے اب آپ کو جلانا شروع کر دیتی ہے اسے اششغف کہتے ہیں اب اس میں افلیکشن شروع ہو گئی ہے اتنا زیادہ پیشن ہو گیا ہے کہ بندہ اندر سے جلنا شروع ہو گیا ہے اس کی محبت اسے جلانا شروع کر دیا ہے اب جو محب ہے جو جو محبت کر رہا ہے شخص دلور جو ہے اب وہ اپنی محبت سے خود افیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب یہ پاگلپن کے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا ہے یہ پہلا سٹیپ سٹیپ ہوتا ہے پاگلپن کی طرف مادنس کی طرف سیلف ڈسٹرکشن کی طرف پہلا سٹیپ ہوتا ہے اسے اشغف کہتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ذلیقہ ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب سارا وقت اسے یوسف کا ایک خیال رہتا ہے اور کسی چیز کا دھیان ہی نہیں ہوتا قد شغفہ حبہ تو اب شغاف جو ہے عربی زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے آوٹر کورنگ آف دہ ہارٹ کے لئے یہ جو آپ کے دل کی جو باہر کی کورنگ ہوتی ہے اس کے لئے شغاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اس کا ایک معنی جو ہے وہ دل کی بیماری بھی ہوتا ہے اور وہ ایسی بیماری ہے جو عربی زبان میں جو لفظ شغاف دل کی بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ایسی بیماری ہوتی ہے جو بڑی تیزی سے پھیلتی ہے اور اپنے مریض کو ٹریٹمنٹ سے پہلے مار دیتی ہے تو اس لیے اس میں ہے کہ یہ جب شغاف کی حد پر پہنچ جائے تو اس کا دل مقمل طور پر کنزیوم ہو جاتا ہے اس کی محبت سے جس سے محبت کر رہا ہے اور یہ کنزمشن اتنی زیادہ ہے کہ ایموشنلی اس کو کل کر دیتی ہے اور یہ ایفلیکشن جو ہے یہ ایک تیر کی مانند ہے جو دل میں پیوست ہو جاتا ہے اب یہ بھی درمیانی سٹیج ہے اس کے بعد ایک اور سٹیج آتی ہے جسے الجوا کہتے ہیں الجوا کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں گریف صدمہ the stage of ایفلیکشن جس کے اندر جو ہے آپ کا دل جو ہے وہ ایک صدمے میں آ جاتا ہے سارا کے سارا دل غم میں ہوتا ہے صدمے کی کیفیت میں ڈپریشن میں ہوتا ہے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ جون ہے جا جیم واو واو کے اوپر یہ دو زبر لگے ہوئے ہیں جو یہاں فتح تنویم کہتے ہیں اب اس میں جو محبت کرنے والا ہے وہ سفر کرتا ہے صدمے سے اور اس طرح دل میں خیال آتا ہے کہ یار اب گیو اپ کر دینا چاہیے اب محبت کی آگ میں اتنا جل چکے ہیں کہ بہتر ہے کہ محبوب کو چھوڑ دو اسے جانے دو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے اب اس کے اندر محبت کرنے والا اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اندر سے پھر اس کی ڈیگریڈیشن شروع ہو جاتی ہے اندر سے اس کی ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں نا دل میں زخم ہیں یہ وہ کیفیت کی طرف بڑھا ہوتا ہے اب گریفنگ کے جو وونڈز ہوتے ہیں کچھ لوگ ان گریفنگ کے وونڈز کو ہرا رکھتے ہیں اور کچھ اس گریفنگ پیریڈ کے بعد محبوب کو جانے دیتے ہیں اب اس کے بعد جو سٹیج آ جاتی ہے اسے اتائیمو کہتے ہیں یہ بیسیکلی کہتے ہیں اسیر ہو جانا اردو میں ایک بڑھا ہے نا ہم اس کی ظلف کے اسیر ہو گئے اس کی ظلف کے غلام ہو گئے تو اتیمو کا معنی غلامی ہے اس سے جو کلوز اناف ورڈ ہے عربی زبان میں وہ عبد کا ورڈ ہے اب اس کا جو ورڈ ہے نا اتائیم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے تام اس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا اب چونکہ محبت اب اس کے صرف دل ہی میں نہیں اس کے دماغ پر بھی غالب آ گئی ہے تو اس لیے اب یہ عقلی طور پر بھی اس کا غلام ہو گیا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے اس چینڈ اور اب یہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ چونکہ یہ چینڈ ہو گیا ہے اب یہ اس کو ریفیوز کر رہا ہے تو لیٹ گو اب اس ورڈ کے پھر کئی معنی عربی زبان میں ہیں جن کا ایک میننگ یہ بھی ہوتا ہے کسی کو ہپنٹائز کر دینا اس کے اثر میں آ گیا ہے اس لیے تو اسیر ہو گیا ہے کیونکہ اس کے اثر میں آ گیا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس پہ اس کی محبت کا جادو کر دیا ہے میں نے آپ کو مختلف الفاظ مختلف جملے یہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سٹیجز سمجھنے میں آسانی ہو یہ بھی انتہا نہیں ہے اس کے بعد ایک سٹیج آتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں اتبل اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب اگر آپ آسان زبان میں سمجھنا چاہیں تو یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے ایک ایسی کنڈیشن ہے جو نیگٹیبلی افیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کے دل کو اس کی فنکشنالٹی کو اب یہ فیزیکل ہارٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے ایک سپریچل ہارٹ بھی ہوتا ہے ایک ایموشنل ہارٹ بھی ہوتا ہے اب یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ اب محبت جو ہے وہ انکیوربل سکنس بن گئی ہے بیماری بن گئی ہے جس کا کیور کوئی نہیں ہے یہ جو ورڈ ہے نا اس کے اندر اتبل اس کا ایک ورب بھی ہے تبلہ جس کا معنی ہوتا ہے ڈسٹروئے کرنا ختم کرنا اور اب یہاں پہ محبت اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ اب سیلف ڈسٹرکشن شروع کر دی ہے اس نے اب محبت تباہ کرنا شروع کر دیا ہے اور دل اندر سے سڑنا شروع ہو گیا ہے گھلنا شروع ہو گیا ہے تو وہ جو کبھی محبوب کی محبت سے جلتا تھا اب وہ دل محبت کرنے والے کا دشمن بن گیا ہے اب جہاں پر کبھی پلیجر آتا تھا اب وہاں پلیجر ختم ہو گیا ہے اب یہاں پر کیفیت یہ ہے کہ تم اسے ڈسٹروئے کر دو کس کو محبت کرنے والے کو دل کہتا ہے میں اسے ڈسٹروئے کر دیتا ہوں خود ہی اس سے پہلے کہ یہ مجھے ڈسٹروئے کر دے تو اب وہ آپ کا دشمن ہو گیا ہے آپ کا دل غیر کی محبت میں آپ کا دشمن ہو گیا ہے ایسا مقام آ گیا ہے اور یہ بھی انتہا نہیں ہے اس کے بعد جو دسوان اسٹیج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اتدلیح یہ مدلہ سے نکلا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہر شئی سے دہان کا ہٹ جانا اب لو جو ہے نا اس کو آپ انگریجی میں کہیں اب وہ ڈس آرڈر میں آ گیا ہے اب لور جو ہے جو محبت کر رہا ہے وہ ہر شئی کی سینس بھی بھول گیا ہے اور اس کی ریزننگ بھی بھول بیٹھا ہے اب وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے تنہائی میں گھوم رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب راستہ کہاں نکلے تو اب اس کے اندر سے گوڈنس جو ہے وہ پوش آؤٹ ہو گئی ہے اور گوڈنس کی جگہ سلولی اور گریجولی میڈنس آ گئی ہے پاگل پن آ گیا ہے اب یہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں اب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کے بنا تو زندگی ہے ہی نہیں جینا جینا ہی نہیں زندگی ادھوری ہے اب وہ محبت میں بلائنڈ بھی ہو گیا ہے اور پہلے تو یہ تھا نا کہ بلائنڈ اور میڈ ہوا تھا لیکن آویر تھا اب اس کو خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس کی محبت میں اندھا بھی ہو گیا پاگل بھی ہو گیا ہے اب اسے خبر ہی نہیں ہے اب اس مقام پر پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد پھر ایک آخری سٹیج ہے جسے الہیوم کہتے ہیں اور یہ سب سے سیوئر ڈگری آف لف ہوتا ہے الہیوم اس کا مطلب ہوتا ہے انسانیٹی اب اس کے اندر کمپلیٹ لاؤس آف ریزننگ آ جاتی ہے بلکل انتھاپن پاگل پن آ جاتا ہے ہر قسم کی سنس چلی جاتی ہے زندگی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے انسانیٹی اپنے اروج پر پہنچتی ہے ایکسیسیو لف وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے دیوانوں کی طرح گلی گلی پھرتا ہے جسے مجنو بھی آپ کہلو تو بات صحیح ہوگی مجنو بن جاتا ہے اپنی ذات کو کھو کر اپنی ذات سے بلکل بے بہرا ہو جاتا ہے یہی مجنو کی کیفیت تھی وہ اسی درجے کے اوپر آکے کھڑا ہو گیا تھا اس لئے مجنو کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی تو جب یہ ہوئیوں کی سٹیج پر پہنچتا ہے تو جو محبت کرنے والا جو عاشق ہے وہ اب کنٹرول بلکل اس کی ہاتھ میں دے چکا ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے نہ ریالٹی کی کوئی خبر ہوتی ہے نہ وہ ریال لائف میں جی رہا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو لیلہ اور مجنو کی جو کہانی تھی مجنو کا اصل نام قیس تھا وہ اپنا نام بھی بھول چکا تھا کہ میں کون ہوں میں کون ہوں بس وہ لیلہ کی نسبت سے جڑا ہوا مجنو تھا ایک اس لئے بڑا ایک مشہور واقعہ ہے مجنو کا کہ ایک دفعہ لیلہ نے دعوت کی تو سب کو اس نے کھانا دیا مجنو کی باری آئی تو اس نے مجنو کو کھانا نہ دیا بلکہ مجنو کا کٹورہ پلٹ دیا کہ میں تجھے کھانا نہیں دیتی جا اب جب مجنو نے یہ کیفیت دیکھی تو ناچنے لگ گیا خوشی سے مست ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ مجنو یہ کیا بات ہوئی اس نے تو تجھے دھتکار دیا اس نے سب کو دیا تجھے محروم رکھا اور تو خوشی سے مسررت سے سرشار ہوا ہے تو مجنو کہنے لگا کہ جو تُو نے دیکھا وہ میں نے نہ دیکھا جو میں نے دیکھا جو وہ تُو نے نہ دیکھا وہ میں نے کہا کیا مطلب کہتا ہے کہ میں نے تو یہ دیکھا کہ اس نے سب کے ساتھ جو سلوک کیا وہ میرے ساتھ نہ کیا میرے ساتھ سلوک جدا کیا یہی تو میری محبت ہے اس کے ساتھ اس نے مجھے وہ سلوک بھی نہ دیا جو سب کے لئے کی رکھا تو چونکہ اس نے میرے لئے معاملہ جدا رکھا میں تو اس پر خوش ہوں کہ میرے محبوب نے مجھے سب کے جیسا نہ سمجھا اسی طرح وہ اس کا ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ وہ کہیں بیٹھا تھا سہرام ہے اور وہ لیلہ 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 پکار رہا تھا اور لیلہ کی محبت میں بڑا گم تھا وہاں ایک جماعت گزری لوگوں کی نماز کا وقت ہو گیا انہوں نے مسلح بچھایا وہاں نماز پڑھی نماز سے فارغ ہوئے تو مجنو کے پاس گئے اور کہا کہ تجھے اتنا بھی ہوش نہیں کہ ہم یہاں نماز پڑھ رہے تھے اور تو پتہ نہیں کس کی یاد میں گم آوازیں لگا رہا تھا ہماری نماز خراب ہو رہی تھی تو مجنو نے ان کی طرف دیکھا اور کہا مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی کہ تم آئے تم نے نماز پڑھی میں تو دنیا کے ایک شخص کی محبت میں اتنا گم ہوں کہ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی تم آئے کب اور تم نے نماز پڑھی اور تم رب کی نماز پڑھ رہے تھے اور تمہیں میری آوازوں کی خبر ہو گئی یہ کیسی نماز پڑھ رہے تھے تم تم رب سے کیسا عشق کرتے ہو تو یہ کچھ واقعات ہیں اس کے جو کتابوں میں آتے ہیں واللہ عالم بس ثواب لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے اب جب لیلہ مر گئی تو اب مجنو جو ہے وہ بڑا نمسہ ہو گیا اور وہ عجیب کیفیت میں آ گیا اس کی سنسس تو بالکل چلی گئی اور اس مادی دنیا سے بالکل بے خبر ہو کے پاگل و دیوانوں والا حال ہو گیا وہ اپنی زندگی تنہائی میں گزارتا اور یوں ہی تنہائی میں آخرکار مر گیا یہ جو لفظ الحیوم ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے جو اس کا مادہ اشتقاق ہے وہ ہائی ہے اور آگے اس کا ورب وہی ہوا ہے پھر اس کی آگے دو ڈیفینیشنز ہیں ایک ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ کسی کی طرف اٹریکٹڈ ہونا اور وہ اٹریکشن ایسی کہ انسان اٹریکٹ ہو اور آگے ختم ہو جائے اس اٹریکشن میں یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ پتنگے ہوتے ہیں پتنگا جو ہے وہ روشنی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس روشنی کے اندر زم ہو کے ختم ہو جاتا ہے یہ کرمک ہوتا ہے جسے فارسی میں کہتے ہیں اور شما کہتے ہیں یہ جو آپ دیا جس کے اندر روشنی جلتی ہے جس کو علامہ اقبال نے بھی اپنی شائری میں کہا تھا کہ اب یہ جو کرمک اور شما کے اندر وہ محبت کا انصر ہی نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ کرمک جو پروانہ ہوتا ہے وہ شما کو دیکھ کر اس کی طرف یوں بڑھتا ہے اسے خبر نہیں ہوتی کہ اسے جلا دے گی تو یہ وہ کیفیت الحیوم کی ہوتی ہے اور یہاں پھر محبت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ محبت میں وہ غرق اتنا ہو جاتا ہے کہ خود ختم ہو جاتا ہے میڈنس ہوتی ہے تو اب وہ اپنے آپ کو ختم اس لیے کر لیتا ہے محبوب کی یاد میں کہ اب اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ختم ہونا مجھے اس سے ملا دے گا اب عرب کلچر جو ہے نا اس کے اندر موت کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کی مادی تکلیفوں سے رہائی سمجھا رہی ہے بات آپ کو اب یہ میں نے آپ کو محبت کی گیارہ سٹیجز بتائی ہے اب ہر سٹیج ہم اہنگی نہیں رکھتی اس چیز سے جو اللہ اور اس کی رسول نے بتائی ہے تو بحیثیت مسلمان کیونکہ عربی زبان تو ایوالو ہوئی ہے نا سمجھنے جاہلیت میں بھی عربی زبان تھی اور آج بھی عربی زبان مسلمان بھی بولتے ہیں تو زبان کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا تو اس لیے ہمیں مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ کون سی محبت جائز ہے اور کون سی جائز نہیں ہے اور محبت میں کہاں تک جانا جائز ہے اور کہاں تک جانا جائز نہیں ہے اور محبت کی کیفیت جب انسان ٹو انسان ہو تو اس کی ایک حد ہے اور جب وہ رب سے ہو تو حد کوئی نہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو ایمان والے ہیں اشد حب اللہ وہ اللہ سے بے انتہا محبت کرتے اور بے انتہا کا مانا انتہائی کوئی نہیں اس محبت کی تو اب یہ جو کیفیتیں میں نے آپ سے بیان کی جس میں الحوا ایک کیفیت تھی جس میں آنکھوں کا دوچار ہو جانا تھا پھر العلاقہ ایک کیفیت تھی جس کے اندر جونک کی طرح چھپک جانا تھا پھر کلف ایک کیفیت تھی جس کے اندر دل کی گہرائیاں سے محبت کو محسوس کرنا اور اس کا اثر جسم پر ظاہر ہونا تھا پھر عشق کی ایک کیفیت تھی کہ اس کے اندر سرشار ہو جانا تھا اس کی محبت میں بلائنڈ ہو جانا تھا کہ اس کی محبت کے سوا کچھ نظر نہ آنا تھا یہ سارا کچھ تھا پھر اشعاف بھی تھا جس کے اندر اس محبت کی چنگاری کا دل میں یوں جلنا کہ اس سے انسان محضوظ ہو اور لطف اندوز بھی ہو اور وہ کیفیت ہو کہ دل کے اندر اس کی محبت جو ہے اس سے شفاہ ہو رہی ہو پھر وہاں سے لے کے انسان الشغف میں داخل ہو اب شغف جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پھر میں نے آپ کو بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے میں بھی تھی شغف آہا حبہ اب شغف سے سارا معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اب شغف والی جو محبت ہوتی ہے اس میں معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب افلیکشن اس ڈیفائن از اپوئیزن اب یہ جو سیلف ڈسٹریکشن ہونی شروع ہو گئی ہے اب یہ زہر میں کنورٹ ہونی شروع ہو گئی ہے اب دنیا اور ماورا سے بے فکری لیکن کسی غیر کے لیے رب کے لیے نہیں ہے یہ کسی غیر کے لیے رب کی محبت سے دل سرشار ہو تو پھر وہ سیلف افلیکشن نہیں ہوتی سیلف ڈسٹریکشن نہیں ہوتی اچھا اب اس کے اندر ایک صدمہ بھی آتا ہے الجوا کا جو کیفیت ہوتی ہے اگلا اس جو بھی صدمہ آتا ہے اب دیکھیں عشق الہی میں جو صدمہ آتا ہے اس میں بھی ایک بڑا زبردست انصر ہوتا ہے اس میں انصر کیا ہوتا ہے کہ رب کی یاد میں محب ہوں رب سے جڑا رہوں صدمہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں رب نراز نہ ہو جائے اور بندہ گناہ کر بیٹھے تو پھر صدمے کی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اب رب کو منانا ہے جا وے جا میں نو یار منان دے تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے لیکن جو عشق الہی ہوتی اس میں ڈسٹریکشن نہیں ہوتی اس کے اندر ڈسٹریکشن نہیں ہوتی اچھا اب اس کے بعد اسیری جو ہوتی ہے اسیری اس کو اتیم میں نے آپ کو بتایا یہ بھی ایک آگے کی سٹیج ہے کہ انسان جس محبوب کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے کہ اس کا غلام بن کے رہ جاتا ہے لیکن یہ چیز اگر رب کے ساتھ ہو جائے تو یہ تو پھر دنیا اور آخرت کی فلاہ کا معاملہ ہے یہی تو عبد کا معنی ہے اس لئے عبد اور تیم میں فرق کیا ہے علماء نے عبدیت جو ہے وہ ایسی غلامی ہے جس کے اندر سرخروی ہے اور تیم ایسی غلامی ہے جس کے اندر جو ہے وہ hipnotize ہو کے اس کے اندر ایفلیکشن ہے ایک negative connotation ہے obsession ہے پھر اس کے بعد اتبل کی کیفیت ہے جو ایک بیماری ہے جو دل کو سکھ کر دیتی ہے ایک بیماری ہے جس کے اندر blindness بھی ہے اور insanity بھی ہے اور اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے جو destruction کی طرف انسان کو لے جاتی ہے اور پھر ایک تدلیہ میں نے آپ کو بتایا کہ غیر پہ اٹینشن پے نہیں کرنا اچھا آپ کو صوفیاء کے ہاں بھی بعض ایسی چیزیں ملیں گی لیکن وہ جو اٹینشن نہ پے کرنا اور ہر غیر سے ماں سوا ہو جانا وہ حب الہی کا غلبہ ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو عشق مجازی کی کچھ کیفیتیں بتائی ہیں لیکن عشق الہی میں جب یہ کیفیتیں آتی ہیں تو آپ پھر لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں اچھا ہے کہ ان کا پھر دماغ جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے وہ اتنے استغراق میں چلے جاتے ہیں اتنے جذب ہو جاتے ہیں اس محبت میں کہ مجذوب ہو جاتے ہیں رب کے علاوہ ہر شہ سے بے فکر ہو جاتے ہیں انہیں سوچتا ہی کچھ نہیں وہ کسی اور شہ کی خبر ہی کوئی نہیں ہوتی وہ جان بوچ کر ایسا نہیں کرتے وہ ان کی کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں پھر الہیوم کی کیفیت جو ہے یہ جو عام دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر پھر انسان کو خودکشی تک لے جاتی ہے جو دین نے حرام کی ہے سمجھا رہی ہے بات آپ دین نے حرام کی ہے کہ کسی کی محبت میں اپنی جان نہیں لے سکتے تم لیکن جب رب کی محبت کی بات آئے تو رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تم جان دے سکتے ہو لیکن اسے اس نے کہا کہ پھر میرے راستے میں دینا ہوا اور اس کو اس نے کہا کہ پھر تم شہید ہوگے خودکشی نہیں یہ جس طرح ہمارے ہاں جو ایک اشتعال انگیزی پھیل گئی ہے یہ جو دہشتگرد ہیں جو عام لوگوں میں جا کے پھٹ جاتے ہیں عام لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں معصوم لوگوں کی جانے لے معصوم ملک کی وجہ مطلب انوسنٹ سولز یعنی وہ لوگ جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا بے قصوروں کو جا کے مار دیتے ہیں یہ کوئی جہاد نہیں ہے یہ کوئی قتال نہیں ہے یہ تو ظلم ہے دین نے تو اس کی اجازت نہیں دی تمہیں یہ کیا بات ہوئی کہ تم جا کے عام شہریوں کو مار دو بچوں کو مار دو عورتوں کو مار دو بڑوں کو مار دو نمازیوں کو مسجد میں مار دو یہ کونسا دین ہے یہ تو کوئی دین نہیں ہے اس کی تو تعلیم نہیں دی اسلام نے یہ تو سراسر دہشت کرتی ہے یہ تو فساد فل ارد ہے تو بہرحال یہ مختلف stages of love ہیں درست تھوڑا لمبا ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر گہرائی بڑی ہے مجنو تو ایک ایسی کیفیت میں مارا گیا جو عشق مجازی کی کیفیت تھی عشق الہی کا جن پر غلبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ حیو وہ قیوم ہیں اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے وہ اول ہے وہی آخر ہے تو اس کی محبت کا جس پر غلبہ ہوتا ہے وہ آپ کو بظاہر دیوانہ دیوانہ پھرتا نظر آتا ہے اور وہ عشق الہی میں غرق ہوتا ہے اور جب رب کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ چل نکل اس دنیا کو چھوڑ چل تو پھر وہ کہتا ہے کہ بس اب تو وصل ہے اب یار سے ملاقات ہے اس لیے اسے وسال کہتے اور اس کا اس کا اللہ سے ملنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے وہ تو دنیا میں قید کھانے کی طرح رہتا ہوتا ہے اس کو تو یہاں سے نکلنا آزادی کا پروانہ ہے کہ اب میں آزاد ہو گیا ہوں اب میں اس جسم اور اس ماددی دنیا میں قید نہیں ہوں اس کی کیفیت جدہ گانہ ہوتا ہے دنیا میں یہاں سے کسے کو اس کا انتظر کرنے کی طرح ہے اس کا مقابل ہے اس میں گہرائی موجود ہے شاید میں اس کا حق نہیں ادا کر پا رہا ہوں میں سے کھانے میں آپانسی کھانے میں دیدے ہیں کہ does it all really make sense to you کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یا کوئی وہی کانکرڈ ہوائی تیارے کی طرح اوپر سے ایف سکسٹین نکلتے جا رہے ہیں چلے انشاءاللہ بات کرتے ہیں پھر اتنی علمی ابحاث میں میں جاتا نہیں ہوں لیکن ایسی آپ سے بات ہوئی آپ سے پوچھا آپ نے کہا تو اس لئے میں نے کہا آج ذرا ایک تھوڑا علم کا ترنکہ بھی لگا لیتے ہیں اور اگر سمجھ میں نہ آئی میری کوئی بات تو سمجھ لینا کہ بگ گیا ہے جنو میں کیا کیا کچھ وہ کسی شاعر نے کہا بگ گیا ہوں جنو میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری